بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم توحید عبادت بھی کہتے ہیں دوسری قسم توحید ربوبیت تیسری قسم توحید اسماؤں صفات دو قسموں کی کچھ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں تیسری قسم توحید اسماؤں صفات کی بعض تفصیلات ہم نے پڑھی اور بعض تفصیلات سامنے آ رہی ہیں سابقہ ترس میں ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ اللہ کے باز ثابت اسماؤں اچھے اچھے نام ہے قرآن و سندق نے ثابت شدہ ان کا ذکر کیا گیا ہے اس درس میں کہتے ہیں باز غیر ثابت اسماؤں اچھنا باز غیر ثابت اسماؤں اچھنا یعنی یہ کسی قرآن کی کسی آیت سے کسی حدیث سے یہ ثابت تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے نزدیک یہ مشہور ہے یہ اللہ کے نام ہے اور اس کو اس طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے اس میں ایک نام دیا الماجد لوگ لکھتے ہیں عبد الماجد نام رکھتے ہیں عبد الماجد تو یہ الماجد کسی قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن مشہور ہو گیا ہے تو باز غیر ثابت اسماؤں اچھنا کہتے ہیں باز غیر ثابت اسماؤں اچھنا ذکر کیجئے الباعث الباقی الجلیل الخافظ الرشید السبور الضار المعز المذل العدل المخصی المبدی المعید الممید الواجد الماجد الوالی المقصد المغنی المانع النافع باز بہت رکھتے ہیں عبد المغنی عبد النافع عبد المقصد عبد الوالی یہ مشہور ہیں اور معنی کے اعتبار سے کہیں تو معنی بھی درست ہوتا ہے لیکن ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہیں اللہ کی صفت ہے اس طور پر کسی قرآن کے آیت سے یا کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے تو ان کا استعمال نہ کرنا اور ان کے ساتھ نام نہ رکھنا زیادہ بہتا ہے جو ثابت ہے ان کے ساتھ رکھتا ہے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے باز تعبیرات کا شریعت میں باز تعبیرات کا شریعت میں استعمال یعنی باز صفات اللہ کی بریکٹ میں انہوں نے کھا جیسے صفات ذات باری سبحانہ وتعالی یعنی اللہ رب العالمین کی باز صفات اور وہ صفات جو افعال کے ذمہ میں آ یا کام جو ہوتے وہ صفات جیسے کہتے ہیں اللہ کی بعض صفات ذکر کیجئے شریعت باغ تعبیرات استعمال ہوئی ہے مثال کے طور پر انسانوں کے دل اللہ کی امگلیوں کے درمیان رہنا حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی امگلیوں کے درمیان ہے اللہ ان کو اُڑھٹا پلٹا رہتا ہے اللہ کی امگلیوں کی پور کی تھنڈک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نید میں محسوس کرنا پور کسے کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی امگلیوں کی پور کے تھنڈک کو نید میں محسوس کیا رحیم رحیم یعنی رشتہ داری کا ازار بادنے کی جگہ کو فکڑ کر دعا کرنا یہ تو رشتہ داری ہے رشتہ داری یہ بھی ایک چیز ہے ایک ذات ہے یہ جو ہے قیامت میں اور اس موقع پر ازار بادنے کی جو جگہ اس کو پکڑ کر دعا کرے جس نے رشتہ داریوں کو بنایا ہے کاتا نہیں ہے اس کے لئے خاتمیں قبیر ربی اللہ عنہ کا اللہ کی ذات سے برکت کی امیت رکھنا اللہ کی ذات سے برکت کی امیت رکھنا یہ ثابت حدیث میں جہنم کو بھرنے کے لئے اللہ کا اپنا قدم رکھنا کہ جہنم بھرے گی نہیں اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھتے گا تو جہنم کہے گی بس بس اللہ کا اپنی پنڈلی کو ظاہر کرنا پنڈلی کو بولنا یہ آیت میں ہے قیامت کے دن اللہ کا اپنی صورت میں آنا اللہ رب العالمین اپنی صورت میں آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ کی آنکھ کے سامنے ہونا قرآن کریم کی آیت ہے اللہ کا اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا خالف تو بھی ادئیہ قیامت کے دن تمام آسمانوں کا اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپتے رہنا قیامت کے دن ہی ہوگا کہ سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں اللہ کا اپنے نفس پر ظلم کو حرام کرنا اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا جیسے کی حدیث پوچھتی ہے انہی حرامت الظلمہ على نفسی اور اپنے فضل سے رحمت کو لازم کرنا اپنے اوپر اللہ رب العالمین نے رحمت کو لازم کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دعاؤں میں رب کریم کے چہرے کا ذکر کرنا اللہ کی چہرے کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے لیکن کیسا ہے کیا کہتے ہیں یہ سب نہیں نوٹ اللہ کے تمام اسماؤ صفات میں تمثیل تعطیل تحریف تقیب سے بچنا لازم ہم نے چاروں کے معنی مطلب سمجھے اس سے پہلے درس میں کہ تمثیل مثال تعطیل یعنی موتل کرنا کہ اس کا کوئی معنی نہیں بس ہے جب قرآن کریم کے آیت میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ لفظیت جو ہاتھ کا معنی ہوتا ہے بس ایسے ذکر ہوا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے تحریف معنی بدل دینا جیسے ہاتھ کے معنی کہنا قوت طاقت مرادش سے تقیب قیفیت بیان کرنا کیا ہاتھ ہے تو کیسا ہے یہ بیان کرنا تو ان سب کے بغیر ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماع و صفات کو قبول کرنا ہے سلف کا منحج ہے موقف ہے اللہ کے اسماع و صفات کے تعلق سے ہمیں روحہ کما جاعت تو ان کو ویسے ہی گزار دیں جیسے وہ آئے گا جو نام جو صفات اللہ کیا ہے ان کو ویسے ہی گزار دیں جیسے آیا ہوا ہے ہاتھ کا ذکر ہاتھ تسلیم ہے آنکھ کا ذکر آنکھ تسلیم ہے قیفیت اور باقی چیزیں ان کا ان کے تعلق سے مفتگو نہیں کرنا ہے نہ تمثیل نہ تعدیل نہ تحریف نہ تقیب آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بعض ثابت کام بعض ایسے کام جو اللہ کے لیے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے بعض ثابت کام ذکر کیجئے کہتے ہیں اللہ کے بعض ثابت کام یہ ہیں بات کرنا اللہ رب العالمین بات کرتا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے آنا حدیث میں آیا ہوا ہے ارادہ کرنا قرآن کرنے کے بھی اشمار آیا تقریب اللہ علیہ وسلم ارادہ کرنا گناہ کی وجہ سے غصہ ہونا اس کا بھی ذکر ہے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نظرناک ہوتا ہے مجرمین سے انتقام لینا جرم کرنے والوں سے نہیں گناہ گاروں سے انتقام لینا بندے کی توبہ سے خوش ہونا اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تجلی فرمانا ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعی میں قرآن کریم کے اندر ذکر ہے دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیاء کرنا اللہ رب العالمین کے بارے میں سفرن خالی ہاتھ لوٹا دوں جنت میں اہلِ جنت کو نظر آنا یعنی دیدار کی ہونا اللہ کا معاف کرنے کے لیے خاموش رہنا معاف کرنے کے لیے خاموش رہنا یہ معاف کر دیا خاموش رہنا نیک اہلِ ایمان کی قدر کرنا جو اہلِ ایمان ہیں نیک ہے اللہ ان کی قدر کرتا ہے ان کی عمال کی قدر کرتا ہے جنت کے طلبگار سے گفتگو کے بعد حسنا حدیث میں یہ چیز مذہور ہے جنت کا طالب ہے اور مفتگو کرتا اللہ رب العالمین اور پھر اس پر ہستا ہے زنجیروں میں جھکڑی قوم کے جنت میں داخلے سے راضی ہونا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں زنجیروں میں جھکڑ دیا گیا لیکن پھر اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کر دیتا اپنی فضل و کرم سے آسمانی کتابیں لکھنا یہ بھی حدیث میں حرام کام سے بغضوں کراہت کرنا ناپسند کرنا حرام کام کو فحش کام کی وجہ سے غیرت آنا فحش کام گندے کاموں کی وجہ سے اللہ کو غیرت آنا رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول کرنے کے لئے نازل ہونا رات کے آخری حصے میں جیسا کہ حدیث کے اندر مذکور ہے روزانہ اللہ رب العالمین آسمانے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور وہاں پر پوچھتا ہے انسان کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں قبول کروں حل میں مستقفر با افترالہ کوئی استغفار کرنے والا ہے بخشی طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں تو یہ اللہ رب العالمین کے بعض صفات افعال ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ساری چیزیں اللہ کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں بعض غیر ثابت شدہ اسما بعض غیر ثابت شدہ افعال صفات بیان کی جاتے ہیں جب ایسی کوئی چیز آئے تو ہم چاہیے کہ ہم تحقیق کر لیں کہ قرآن و حدیث میں یہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے اگر نہیں ثابت ہے تو پھر اس کے تعلق سے زمان پولنا مناسب نہیں ہے آج کے درس میں صفات کے باب میں یہی پر اکتفا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تعلق سے بعض اور چیزیں ذکر کی گئی ہیں جن کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دوگوں تمام دوگوں توحید میں پختگی پیدا کرنے کے توحید خدا فرمائے آمین تکم پلی آرام کر آرام توہاں تکاوان آنے آمین